السلام علیکم آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف امریکہ بلکہ برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں بھی زیر بحث ہے ہاں میں برطانیہ کی یہودی طلبہ یونین کو سیہونیت سے الگ کرنے کے مطالبے کی بات کر رہا ہوں سمجھنے میں مشکل لگا تو آئیے میں اسے آسان کرتا ہوں دیکھیں طلبہ احتجاجوں کی ایک لہر نہیں توفان ہے جو یونیورسٹیوں کے اس نام نہاد سیہونی وجود کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو چیلنج کر رہا ہے یہ اب کوئی معمولی خیالات نہیں رہے بلکہ پل کے توجہ کا مرکز بن چکے ہیں اور سب سے دلچسپاتی ہے کہ لاسائن جلسس سے ایڈنبرات گونجتے ہوئے نارے افشا کرو سرمایہ نکالو ہم نہیں رکھیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے یہ صرف آئی کنارہ نہیں سوچ میں ایک آنکلاب ہے ایک بنیادی تبدیلی ہے جو یکی جھتی تحریقے پرانے محافظوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے یہ طلبہ وازحال فاز میں کہہ رہے ہیں جب لوگوں پر قبض ہو تو مزاہ متجائز ہے یہاں کسی کی آواز کو دبانے کی بات نہیں بلکہ گفتگو کو وسیع کرنے کی بات ہے یہاں سبات کو یقینی بنانے کی بات ہے کہ ارتالف علم چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو وہ خود کو نمائندگیم حسوس کرے اسی لیے یہودی طلبہ کی یونین کو تبدیل کرنے کا مطالبہ بڑھا رہا ہے اسے ایک واحد بیانیے سے ہٹا کر تمیہودی طلبہ کے لیے ایک گھر بنانے کا مطالبہ ہے حالہ ہی میں منعقد ہائنی وائس کان فرنس کولی جیئے جہاں یونین کے موقف اسرائیل کو چیلنج کرنے کی قرار داد بڑی آکستریت سے منظور ہوئے ہیں یہ حواظ ہے کہ طلبہ صرف مطالبہ نہیں بلکہ تبدیلی کا تقاضہ کر رہے ہیں وہائی کا یسی یونین چاہتے ہیں جو نسل پر ستیاور استعمار کی ما مشکلوں کے خلاف اکھڑی ہو جو واقعیان کی متنوع آوازوں کینمائندگی کرے تو اگر یہودی طلبہ کی یونین اپنے موقف کا تنقیدی جائزہ نہیں لیتی اگر وہ اپنے حلقوں کی بات سنے بغیر پڑانے اتحادوں سے چمٹی رہتی ہے تو شاید وقت آ گیا ہے ایک نئی تنظیم کے قیام کا ایک ایسی تنظیم جو مشکل گفتگو سے نہ گھبرائے ایک ایسی تنظیم جو سب کے لیے غیر مشروط طور پر کھڑی ہو کیونکہ آخر کار یہ ایک ایسے مستقبل کی تعمیر کے بارے میں ہے جہاں ہر کسی کو آواز ملے اور یہ میرے دوستو ایک قابل قدر مقصد ہے اس گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے آپ کا شکریہ